اسلام علیکم ساتھیوں آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زبا ہماری میں خوشحام دید آج میں آپ لوگوں کے لئے جوش ملیح آبادی کے حوالے سے کچھ اہم اور ممکنہ سوالات و جوابات لے کر حاضر ہوئی ہوں جو نرد جیارف اور دیگر مقابلہ جاتی انتحانات کی تیاری کے لئے بہت ہی مفید اور کارامت ثابت ہوں گے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ہمارا پہلا سوال ہے شاعر انقلاب کس شاعر کو کہا جاتا ہے تو جواب ہے شاعر انقلاب جوش ملیح آبادی کو کہا جاتا ہے اگلا سوال جوش کا پورا نام بتائیے تو جواب ہے جوش کا پورا نام سبیر حسن خان تھا جوش کے والد نے جوش کا نام جو ہے شبیر احمد خان رکھا تھا جوش نے انیس سو سات عیسوی میں اپنا نام بدل کر شبیر حسن خان رکھ لیا اگلا سوال جوش کب اور کہاں پیدا ہوئے تو جواب ہے جوش پانچ دسمبر اٹھارہ سو چھیانوے عیسوی کو ملیح آباد کے محلہ مرزا گنج میں پیدا ہوئے اگلا سوال جوش کا انتقال کب اور کہاں ہوا تو جواب ہے جوش کا انتقال بائیس فروری انیس سو بیاسی عیسوی کو اسلام آباد پاکستان میں ہوا اگلا سوال جوش کے والد کا کیا نام تھا تو جواب ہے جوش کے والد کا نام بشیر احمد خان تھا اگلا سوال جوش نے کہاں کہاں تعلیم حاصل کی تو جواب ہے جوش نے سیتاپور لخناؤ، علیگڑ اور آگرا میں تعلیم حاصل کی اگلا سوال ہے جوش کی ٹیگور سے کب ملاقات ہوئی تو جواب ہے جوش کی ٹیگور سے ملاقات انیس سو اٹھارہ عیسوی میں ہوئی جب انہوں نے شانتی نکیتن میں داخلہ لیا تھا اگلا سوال جوش نے کتنے برس کی عمر سے شائری شروع کی تو جواب ہے جوش نے نو برس کی عمر سے شائری شروع کی اگلا سوال جوش نے شائری کی ابتداء کس سنف سے کی تو جواب ہے جوش نے شائری کی ابتداء غزل سے کی اگلا سوال جوش کی شائری کے استاد کون تھے تو جواب ہے جوش کی شائری کے استاد مرزا محمد حادی عزیز لخنوی تھے اگلا سوال ہے جوش نے کس کے کہنے پر نظم گوئی شروع کی تو جواب ہے جوش نے سلیم پانی پتی کے کہنے پر انیس سو چودہ عیسوی میں نظم گوئی شروع کی اور انہوں نے اپنی پہلے نظم حلال محرم لکھی اگلا سوال جوش حیدراباد کب گئے تو جواب ہے جوش حیدراباد انیس سو چوبی سیسوی میں گئے اگلا سوال ہے جوش حیدراباد میں کتنے برس رہے تو جواب ہے جوش حیدراباد میں دس برس تک رہے اگلا سوال جوش داروت ترجمہ حیدراباد میں کس عہدے پر فائز ہوئے تو جواب ہے جوش داروت ترجمہ حیدراباد میں ناظر عدب کے عہدے پر انیس سو پچیس عیسوی میں فائز ہوئے اگلا سوال جوش نے حیدراباد کب چھوڑا تو جواب ہے جوش نے حیدراباد انیس سو چونتیس عیسوی میں چھوڑا اگلا سوال جوش نے ترکے سکونت کر کے جوش ترکے سکونت کر کے کب ہندوستان سے پاکستان گئے تو جواب ہے جوش ترکے سکونت کر ایک جنوری انیس سو ستاون عیسوی میں پاکستان گئے اگلا سوال جوش نے کسے ہند کا شاہ شہیدہ کہا ہے تو جواب ہے جوش نے گاندھی جی کو ہند کا شاہ شہیدہ کہا ہے اور ان پر ایک نظم بھی لکھی ہے اگلا سوال جوش نے مہنامہ کلیم کب اور کہاں سے جاری کیا تو جواب ہے جوش نے مہنامہ کلیم انیس سو چھتیس عیسوی میں دہلی سے جاری کیا اگلا سوال جوش کب سے کب تک رسالہ آج کل کے مدیر رہے تو جواب ہے جوش انیس سو اٹالیس عیسوی سے انیس سو پشپن عیسوی تک سرکاری رسالہ آج کل کے مدیر رہے اگلا سوال جوش نے مہنامہ شولو شبنم کب اور کہاں سے جاری کیا تو جواب ہے جوش نے مہنامہ شولو شبنم انیس سو پانچ عیسوی میں دہلی سے شائع کیا اگلا سوال جوش ملیہ آبادی کی مشہور اور طویل ترین نظم کون سی ہے تو جواب ہے جوش ملیہ آبادی کی مشہور اور طویل ترین نظم حرف آخر ہے اگلا سوال نصری نظم کو جوش ملیہ آبادی نے کیا نام دیا ہے تو جواب ہے نصری نظم کو جوش ملیہ آبادی نے بے پرکی شائری کا نام دیا ہے اگلا سوال جوش ملیہ آبادی کا آخری شہری مجموعہ کون سا ہے تو جواب ہے جوش ملیہ آبادی کا آخری شہری مجموعہ نجوم جواہر انیس سو سنسٹھ عیسوی ہے اگلا سوال اردو کے اس مشہور شاعر کا نام بتائیے جو اپنی زندگی میں اپنے نام کے ساتھ مرہوم لکھا کرتے تھے تو جواب ہے اردو کے اس مشہور شاعر کا نام جوش ملیابادی ہے جو اپنی زندگی میں اپنے نام کے ساتھ مرہوم لکھا کرتے تھے اگلا سوال جوش کو حکومتِ ہند نے پدم بھوشن انام سے کب نوازہ تھا تو جواب ہے جوش کو حکومتِ ہند نے پدم بھوشن انام سے انیس سو چونون ایسوی میں نوازہ تھا اگلا سوال منشی دیا نرائن نگم نے اپنے رسالہ زمانہ میں جوش کو کیا کہا ہے تو جواب ہے منشی دیا نرائن نگم نے اپنے رسالہ زمانہ میں جوش کو شاعرِ آزم کہا ہے شاعرِ آزم انہوں نے انیس سو پینتیس ایسوی میں کہا اگلا سوال جوش کی خودنوشت سوانِ عمری کا کیا نام ہے تو جواب ہے جوش کی خودنوشت سوانِ عمری کا نام یادوں کی بارات ہے اگلا سوال تحریکِ آزادی کے حوالے سے کس شاعر نے شاعری کی تو جواب ہے تحریکِ آزادی کے حوالے سے جوش ملیح آبادی نے شاعری کی اگلا سوال نظم حسین اور انقلاب کس کی تخلیق ہے تو جواب ہے نظم حسین اور انقلاب جوش ملیح آبادی کی تخلیق ہے اگلا سوال جوش کا فقیر محمد خان گویا سے کیا رشتہ تھا تو جواب ہے جوش کا فقیر محمد خان گویا سے رشتے میں وہ پردادہ تھے اگلا سوال جوش کو استعمال الفاظ پر غیر معمولی قدرت ہے اردو میں کوئی شاعر ایسا نہیں ہے جو تشبیحات و سنائے کے نفس استعمال میں ان کی برابری کر سکے جوش کے بارے میں یہ رائے کس ناقد کی ہے تو جواب ہے جوش کے بارے میں یہ رائے کلم الدین احمد کی ہے اگلا سوال البیلی صبح کس کی نظم ہے تو جواب ہے البیلی صبح جوش ملیہ آبادی کی نظم ہے اگلا سوال جوش کا پہلا شیری مجموعہ کون سا ہے تو جواب ہے جوش کا پہلا شیری مجموعہ روحِ عدب ہے جو انی سو بیس اسوی میں شائع ہوا اگلا سوال رومان اور انقلاب کا حسین انتزاج کس شاعر کے یہاں ملتا ہے تو جواب ہے رومان اور انقلاب کا حسین انتزاج جوش ملیہ آبادی کے یہاں ملتا ہے اگلا سوال جوش کو مصور جذبات کس نے کہا ہے تو جواب ہے جوش کو مصور جذبات ان کے استاد عزیز لخنوی نے انی سو بیس اسوی میں کہا اگلا سوال جوش نے مناظر فطرت پر جس کسرت سے نظمیں لکھی ہیں اس کی مثال پوری اردو شاعری میں نہیں ملے گی یہ قول کس کا ہے تو جواب ہے یہ قول خلیل الرحمان آزمی کا ہے اگلا سوال شکست زندہ کا خواب کس کی نظم ہے تو جواب ہے شکست زندہ کا خواب نظم جوش ملیہ آبادی کی ہے اگلا سوال سیفو سبو شولو شبنم سمومو سبا کس کا شیری مجموعہ ہے تو جواب ہے یہ شیری مجموعہ جوش ملیہ آبادی کا ہے اگلا سوال جوش کی موت اردو نظم کے انقلابی دور کا خاتمہ ہے یہ قول کس کا ہے تو جواب ہے یہ قول فراغ گرخپوری کا ہے اگلا سوال نقش و نگار فکر و نشات سنبلو سلاسل سرودو خروس حرف و حقایت رامش و رنگ کس کے شیری مجموعہ ہیں تو یہ شیری مجموعہ جوش ملیہ آبادی کے ہیں اگلا سوال ہاں سبھل جا اب کی زہرے اہل دل کے آب ہیں کتنے توفاں تیری کشتی کے لیے بیتاب ہیں یہ شیر جوش کی کس نظم کا ہے تو جواب ہے یہ شیر جوش ملیہ آبادی کی نظم کسان کا ہے اگلا سوال جوش کے مرنے کی خبر سننے کے لیے میں کیوں زندہ رہ گیا جوش کے بعد میں زندہ رہ کر کیا کروں گا جوش کی موت سے متعلق یہ قول کس کا ہے تو جواب ہے جوش کی موت سے متعلق یہ قول فراغ گرخپوری کا ہے اگلا سوال جوش کو شائر انقلاب کس نے کہا ہے تو جواب ہے جوش کو شائر انقلاب مولانا عبد الرزاق ملیہ آبادی نے کہا ہے انہوں نے شائر انقلاب اخبار ہند کلکتہ 1938 میں پہلی بار لکھا تھا اخبار ہند جو کی کلکتہ سے نکلتا تھا اگلا سوال جوش کے دیگر القاب کون کون سے ہیں تو جواب ہے جوش کے دیگر القاب شائر شباب مصور شباب شائر رومان الفاظ کے جادوگر لفظوں کا بادشاہ قبلہ زندان جہاں قبلہ رندان جہاں شائر فطرت اور شائر جمالیات یہ سب جو ہیں جوش کے دیگر القابات ہیں اگلا سوال یوچوب ہے مجھ سے گویا کچھ کام ہی نہیں ہے یہ وہ ادا ہے جس کا کچھ نام ہی نہیں ہے یہ شیر جوش کی کس نظم سے ماخوض ہے تو جواب ہے یہ شیر جوش ملیہ آبادی کی نظم جنگل کی شہزادی سے ماخوض ہے مزید نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اردو زبا ہماری کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں بہت شکریہ